بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیا حال چال ہے فرنس آج میں آپ کے ساتھ چکن بوائل ایک سوپ کی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں انڈوں کو میں نے بوائل کر لیا ہے چار عدد ون ٹیبل سپون سویا سوس لیا ہے اور ہاف کیجی میرا بارن لیس چکن ہے میں نے چکن کو ہڈی کے ساتھ بوائل کیا تھا ون کیجی اس میں میں نے پانی ایڈ کیا تھا ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دیا ون ٹیبل سپون بلیک پیپر کا اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا اور اب میں نے ہڈیوں سے بوٹیاں بالکل نکال کے ریشے کر لیے اور یہ یخنی میری مکمل ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے سویا سوس اور نمبر سیکنڈ سٹیپ پہ اس میں میں نے جو ہڈیاں بوٹیاں سے الگ کی تھی وہ تمام ریشے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب باری آ رہی ہے کون فور کو پانی میں مکس کر کے اس میں ایڈ کرنے کی تاکہ مزیدار قسم کا جو سوپ ہے ہمارا ریڈی ہو جائے اور انڈے میں نے چار عدد بوائل کر کے اس کے بلکل بھریک اس کی کٹنگ کر لی ہے اور اب میں بلکل سٹیپ بے سٹیپ اس میں اپنا کون فور جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں تاکہ میرا سوپ گارہ ہو جائے مزیدار قسم کا جو سوپ ہے وہ میں ریڈی کرنے جا رہی ہوں سردیوں کی بہترین صغات ہے بہت کم خرچ میں آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں بہت اچھا مزیدار ساف ستھرا جو ہے سوپ آپ بلکل اسی طریقے سے ریڈی کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی مزیدار ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے فرنس میں نے انڈے جو بوائل کر کے کرش کیے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیئے ہیں لہذا سوپ مکمل ریڈی ہو چکا ہے اس کو کروں گی گارنش میں اور اس فرم میں رکھنا ہے مجھے اس کو بہت گارہ نہیں کرنا نہ ہی بہت پتہ رکھنا ہے اچھا فرنس اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو زور پرس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اس کو گارنش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں اپنی سپائسیز زیادہ ڈالیں یا کم ڈالیں جس طرح آپ چاہیں اس میں سپائسیز ڈال کے جیسے سویا سوس ڈالیں چلی سوس ڈالیں سٹکا ڈالیں اس کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے ایڈ کریں اس طرح یہ ہوگا کہ باقی کا جو سوپ ہے آپ ایک دن فریج میں بھی رکھ دیں تو اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ہاں اگر آپ تمام سوپ میں ایک ساتھ تمام سوسیز ڈال کے رکھ دیں گے تو وہ سوپ پھر آپ کو ایٹر ٹائم ختم کرنا ہوگا وہ رکھنے کے قابل نہیں رہتا اس وجہ سے میں نے سوسیز الگ رکھے ہیں تاکہ سوپ میرا جو ہے وہ اپنی مرضی کے حساب سے جس طرح چاہیں بچے پیئیں مزیدار قسم کا سوپ انجوائے کریں امید ہے کہ آج کی رسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو کائنڈلی ونس اگین چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ کیپ واشنگ میرے چینل